ہم کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں مالک نے یہ ڈیوٹری لگائی ہوئی ہے اپنے محبوب کی صفت و سنا کے لئے غازی صاحب نات خان غازی صدیق صاحب وہ فرسٹر مجھے لے گر پی ٹی بھی آئے میں کیا بتاں تمنائے زندگی کیا ہے حضوری آپ سلامت رہے کمی کیا ہے یورپ یونین اوارڈ ہے وہ یورپ سے مجھے ملا تھا میرے آقا کے مردت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے دعائیں کرنا میں کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے بیسیکل ناشریف تو حضور کا عشق بڑھانے کے لئے بڑی جاتی اور سبز رات پڑھتے ہیں آقا میریاں اکھیاں مدینہ وچھ رہ گیا مک گیا وی ذات جدائیاں پھر پہ گیا میں نے آخری عشرے میں چلے جانا ہے مدینہ شاہ ماشاءاللہ تو آخری عشرہ میں تقریباً کوئی سٹھائی سال ہو گئے ہیں اگر سباہ بھی لینے تھے میں کار بے کے لینے تھا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا پاکستان کی سب سے بڑی محفل جو میرے تیس چالی سال کی کیریئر میں سب سے بڑا پروگرام ہوا پاکستان سے باہر جو آپ محفلنے پڑھتے ہیں ان میں آپ کی ہے کوئی خاص علاقہ ہے کہ مجھے وہاں پہ زیادہ مزہ آتا ہے کہ وہاں کے لوگ زیادہ اچھے سننے والے ہیں پھر بھی کوئی ایک اگر آپ بتانا چاہیں کہ کسی ایک محفل میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی محفل میں جس کا شمار ہوتا ہے ابھی تک اس کا ریکارڈ نہیں ٹھوٹا ہر انسان کی اندر ہے کہ وہ اپنے بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے تو میں اسی طرح یہ وہ تو پھر تھانے دارے گھر میں ہماری جنگ جنریشن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی میرا کوئی استاد نہیں میں تو سکھا سکھایا ان کی یوٹیوب استاد ہے بیس سال تک میں نے کبھی اوف تک نہیں کیا نہیں یہ تو محنت ہے سٹرگل ہے تیس سال پہنتیس سال ہوئے ہیں تو تب جا کے اب سٹیج پہ پہنچو اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاسٹ میں خوشاندید اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے رمضان کا مہینہ ہے تو ظاہرہ پھر نات کی بات بھی ہوتی ہے نات کی بات جب ہوتی ہے تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں شہباز کمر فریدی صاحب کو یعنی ماشاءاللہ جو بھی نات پڑھتے ہیں جہاں پہ بھی پڑھتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور ایک فیلنگ ہوتی ہے مطلب نات پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ نات پڑھتے ہیں لیکن جب یہ نات پڑھے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک اثر نظر آرہا ہوتا ہے اور سننے والے پر بھی اثر نظر آرہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہباز کمر فریدی صاحب Welkesem جی Thank you very much for your time السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے محبت سے مدہو کیا ہے حافظ احمد بروڈکاسٹ کا آپ کا بہت شکریہ شہباز بھائی یہ بتھائیں کہ رمضان کیسا گزر رہے ہیں جی ماشاءاللہ بڑا اچھا گزر رہا ہے رمضان شریف عبادت ہو رہی ہے پھر آپ کو بتا ہے روزہ بھی رکھ رہے ہیں پھر مختلف چینلز پہ بھی جانا ہوتا ہے تو اسی طرح مالک قبول فرمائے یہ ڈیوٹی نہ ہوئی کیسے منیج کرتے ہیں سہری ٹرانسویشن میں کہیں بیٹھے ہوں ہیں کہیں آپ افتار ٹرانسویشن میں بیٹھے ہوں ہیں کبھی کسی شہر میں بیٹھے ہوں ہیں کبھی کسی شہر میں تو سفر بھی کر رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں تو کیسے یہ سارا مانج ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مربانی سے ہوتا ہے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے بے شک مالک نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اپنے محبوب کی صفت و سنا کے لیے تو الحمدللہ مانج ہو جاتا ہے رات کو پھر کسی جگہ سونا بھی پھر آج کل تو پھر آپ کو پتے زیادہ مصروف یہ تو ہو جاتی رمضان شریف میں ٹی وی پہ بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے تو یہ بس مالک کرم سے گاڑی چل رہی ہے اللہ پاک بہتری کرتے ہیں آسانیاں پیدا کرتے ہیں اچھا شباز میں رمضان کے حوالے سے بھی کلام آپ نے پڑا ہے اور کب کب پڑا ہے کیا کیا اگر کچھ ہے تو ہمیں رمضان کے حوالے سے کلام کو سنا دیں رمضان کا ایک پنجابی کا کلام میں نے ریکارڈ کروایا تھا تو حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور دعائیہ آشار بھی ہیں ابھی تو میں نے لیٹسٹ ابھی نہیں ریکارڈ کروایا ٹھیک ہے لیکن پرانے جو ہیں اس میں ہے اس میں سے کچھ عطا کیجئے گا پلیس کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت اتا کر جو بیمار ہیں کو صحت اتا کر بیماروں کے واسطے شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں بہت خوبصور ہے جو بہت زبردست اور اس میں دعا بھی ہے یقیناً بڑی زبردست چیز ہے شباز بھئی ابھی ہمیں آپ اپنے سفر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے پی ٹی وی پہ کیسے پہنچے پہلی نات جب ریکارڈ کروائی تو کیا مشکل پیش آئی یا آپ کو لگتا تھا کہ آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے کبھی سوچا تھا اس طرح سے تھوڑا آپ میں اس بارے میں بتائیے گا اصل میں میرا جو تعلق ہے وہ پاک پتن شریف حضرت بابا فرید الدین مسود بن جشکر احمد علیہ آپ کی نگری سے تو میرے والد صاحب نے ادھری تقریباً چالی سال تک بابا جی کی خدمت کی تو وہیں دربار میں آنا جانا پڑھنا اٹھنا بیٹھنا تو انہوں نے ایک نات مجھے سکھائی تھی تو وہی میں پڑھتا تھا جمعہ کے اوپر تو پھر سکول میں بھی بزم عدب میں کلام اقبال مل نگمہ اور ناشریف پڑھتے تھے تو اس کے بعد ایک مقابلہ ہوا تھا حبیبینک کا یہ نینٹری کی بات ہے تو اس وقت اس میں میں نے مقابل میں حصہ لیا تو الحمدلللہ میرا اول پوزیشن آئی تو پھر ہم کراچی گئے کراچی سے پھر پوزیشن آئی تو اسی طرح چلتا رہا پھر فیلڈ میں آپ کو پتا ہے مشکلات تو ہوتی ہیں تو ہمارے بزرگ بھی تھے ادھر غازی صاحب نات خان غازی صدیق صاحب وہ فرسٹم مجھے لے کر پی ٹی بی آئے کیونکہ قبلہ ملحاج محمد علی زہوری قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے شگردوں میں میرا شمار ہوتا ہے اور فرسٹم ان کے پاس آئے تو وہ پھر پی ٹی بی بھی لے کر گئے تھے تو وہاں آڈیشن دیا تو پھر وہ پہلی نات ریکارڈ پڑھی تھی میں نے میں کیا بتاؤں تمنا زندگی کیا ہے حضور آپ سلامت رہیں کمی کیا ہے یہ فنہ دیلوی صاحب کی نات ہے سبحان اللہ اور اس کے بعد پھر ایک اور شاہ مدینہ شاہ مدینہ اتنوں سے بڑھ کر تیرا مسینہ وہ ابھی بھی وہ پرانا نیشنل پی ٹی بی کبھی کبھی جی جی اس پر ابھی بھی چلتا ہے تو پرانے شروع سے سنتے ہیں انیس سو بانوے کی ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے اچھا تو وہ ہمیں کچھ سنائے پلیئرز شاہ مدینہ یا دوسرا جو کلام ہے یا دونوں کی ایک لائن میرے پڑھی ہوئی ہے اس زمین پر اور اس طرز پر کافی ناتیں لکھی گئیں اچھا اس کے بعد دائرہ جب آپ نے پڑھی تو پھر اس کو شاہ رہا نے اس کے اوپر لکھا ہے میں کیا بتا تمنا زندگی کیا ہے ہزوری آپ سلامت رہیں کمی کیا ہے میری نماز یہی ہے کہ دیکھتا ہوں تجھے مجھے خبر نہیں آداب بندگی کیا ہے حضوری آپ سلامت رہیں کمی کیا ہے بہت خوبصورت اور ابھی جب آپ نے یہ مجھے سنائی ہے فیس ٹو فیس میں نے پہلے بہت بار سنی ہے اب اس کے دوران میرے ذہن میں بہت سی آرے تھے جو اسی طرز پہ ہیں وہ میرے دوست ذلوفکار حسینی اللہ باقی ان کے درجات بلانت میں آمین کونہ اس طرز پہ لکھی پھر سبی ریوانی صاحب نے اس طرز پہ ناتیں کافی پھر اور شاعر حضرات نے جی جی اس کی طرز بسیکلی آپ نے دیتی طرز پہ اور زمین پہ بھی لکھی گئی ظاہر ہے پھر لکھنا آسان ہو جاتا ہے نا اگر ایک طرز آپ کے پاس ہو حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے یہ بڑی مقبول ہے سلام کے لئے حاضر اور علام ہو جائے ماشاءاللہ یہ بھی اسی طرز کے اوپر ہے اور جو دوسری آپ نے بتائیے شاہ مدینہ کیونکہ جو آپ نے شاہ مدینہ بتائیے یہ اور ہے ایک اور جو ہے وہ شاہ مدینہ یہ سرب کے والی حصال نبی تیرے دارتے سے والی آپ اس کا پلیس کو ہمیں ایک دو لائنے سنائیے گا شاہ مدینہ شاہ مدینہ اترا سے بڑھ کر تیرا پسینہ شاہ مدینہ کیا بات ہے بہت خوبصورت اچھا ہمیں تھوڑا سا بتائیں اپنے ظاہری بات ہے کوئی بھی ناتخواہ ہے یا کوئی بھی کسی بھی چیز کے اندر کوئی پرفارم کر رہا ہے اس کے لئے سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جس کے لئے کام کر رہا ہے وہ خوش ہو جائے یعنی اللہ اللہ کا رسول خوش ہو جائے تو اس سے بڑھ کے تو کچھ ہے ہی نہیں اصل تو یہی ہے لیکن دنیاوی طور پر بھی آپ کو بہت سے آوارز ملے آپ نے تقریباً ہر جگہ پرفارم کیا پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے پریزیڈنٹ ہاؤس دیکھ لیں جی ایچ کیو دیکھ لیں کوئی بھی جگہ ہے کوئی بھی تقریب آپ ہمیں نظر آتے ہیں تو آپ کو کون کون سے آوارز ملے کب کب ملے اور کیا بھی کوئی آوارز رہتا بھی ہے یا سارے مل چکے ہیں نہیں الحمدلاللہ مجھے ابھی بینک کی طرف سے اور جنگ کلچر کی طرف سے نوائی وقت خبریں اور بدلتا زمانہ اور ایک یورپی یونین اوارڈ ہے وہ یورپ سے مجھے ملا تھا پھر انگلٹ سے ملا اور خاص طور پر یہ اللہ تعالی نے میرے مقدر میں میرے نصیب میں لکھا تھا کہ پاکستان کے ماشاءاللہ سبھی سنا خان مصطفیٰ محترم ہیں مقبول ہیں لیکن جس کی سیڈی سب سے زیادہ بھی کی ہے تو وہ اورنٹل سٹار یوکے میں حیوب صاحب ہوتے ہیں ان کی کمپنی کی طرف سے انگلنڈ سے سلور ڈسک وارڈ اور گولڈن ڈسک وارڈ سے میرے حصے میں الحمدللہ سرکار نے مہربانی کی اللہ نے مہربانی کی تو میرے حصے میں آئے تو وہ میرے بات ہیں کہ جس کی سیڈی جو ہے وہ پوری دنیا پر بھی کی سب سے زیادہ بھی کی اس میں میرے آقا مدت ہوئی ہے محمد کے غلاموں کا کفن مہلا نہیں ہوتا اور آقا میری آنکھی مدینہ مچ رہ گئے کیا بات ہے بگڑے سارے کم بناندہ اللہ ہے نات سرکار کی پڑھتا ہوں یہ کلام ایسی ہیں دس بارہ جو پوری دنیا میں ملزند بلکل بلکل تو انہوں نے پھر اس عزاز سے مجھے نواز آیا ہے نہیں تو ہم نے بھی دیکھے ہیں سنیں میں ابھی اور گپ شپ بھی آپ سے کرنی ہے لیکن آپ نے یہ جو ناتوں کے نام لے دی ہیں اس کو سنیں بغیر تو ہم آگے جا نہیں سکتے ہیں آپ سے اور بہت کچھ ابھی سوال آپ کے لائف کے والے سے پوچھنے ہیں تو ہمیں دو دو شیئر دو دو تین تین یہ خاص طور پر یہ ہے سب سے پہلے اسے سے سٹارٹ کرتے ہیں میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دل ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے میرے لب پہ مولاد نہ کوئی صدا ہے فقط اس نکمے کی یہی صدا ہے میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ غمِ دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے اچھا شباز بھائی آپ اس کی پریکٹس کتنی کرتے ہیں اور گلے کا کیا کرتے ہیں ظاہرے بات ہے ڈیلی محفل ہے صبح شام محفل ہے پڑھتے ہیں تو کیسے کوئی خاص ڈائٹ ہوتی ہے یا کیسے یہ گلہ ٹھیک رہتا ہے آپ کا نہیں میں ایسی کوئی بات نہیں کیا مالک کے کرم سے سارا کچھ ہے لیکن اتیاد تو کرتے ہیں لیکن اس کے لیے نیند کا ہونا گھرنا بہت ضروری ہے نیند پوری ہو تو پھر گلے سے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے گلے پہ تھوڑا تھوڑا جی 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 اثر نظر آ رہا ریکارڈنگز دن رات چل رہی تھی تو اس لیے بھاگ دور لگی ہوئی تھی یہ تو آپ کی محبت ہے میں آگے ہوں تو اس کے لیے نیند ضروری ہے باقی تو بس پریکٹس یہ محفل میں ہوتی ہے کوئی پراپر میں نے سٹارٹ میں تو کافی مستع شیر میر علی صاحب اور مستع نصر فتری صاحب یا دیگر حضرات ان کو میں سنتا رہتا ہوں ان سے کافی متاثر ہوں تو ان کی دعاوں سے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے اور ان سے سیکھا بھی ہے تو اس وجہ سے پھر یہ پریکٹس تو وہی ہے جو پرانی ہوئی ہوئی ہے باقی اب تو یہ محفل میں ٹی وی میں یہ اتنی زیادہ ہے کیا آٹومیٹکلی پریکٹس ہوتی رہتی ہے آپ کی اچھا مدینہ شریف آپ کو ما شاء اللہ حاضری کے عزاز حاصل ہوا پہلی دفعہ کب ہوا تھا اور کیا فیلنگ تھی ظاہرہ آپ ایک ناتخہ ہیں نبی کی نات پڑھتے ہیں جب آپ ان کے روزے پہ گئے تو پھر کیا اس وقت کیا فیلنگ تھی آپ کی فرس ٹائم میں نائنٹی تری تھا یا نائنٹی فور تھا فرس ٹائم جب خانہ کعبہ ظاہر ہے یہاں انہی کے چرچے انہیں کی گن گاتے رہے تو جب اپنے مالک کے پاس جائیں تو وہ پھر فیلنگ ایسی آتی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے دعائیں کرنا میں کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے صحیح بات ہے اس بارگاہ میں تو جب ہم مواجہ شریف حضور کے سامنے جاتے ہیں وہاں پہ تو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے آنکھوں کی جھڑی لگی ہوتی ہے اور وہ آنسوں جو ہیں وہی بیان کر رہے تھے دل کا حال وہ میں اور آپ جب جائیں پھر دل تڑتا ہے کہ دوبارہ پھر جائیں دوبارہ پھر جائیں تو وہاں میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان کرنا وہ آنسوں اپنے جو گرتے ہیں وہی بیان کر رہے ہوتے ہیں وہی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی وہاں جا کے کبھی نات بھی پڑھی سنائی کہ چلیں ایک سائٹ پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں وہاں ہوتلز میں جو پاکستان سے موالک سے لوگ آتے ہیں تو وہ برکت کے لیے وہاں محفل کو سجاہ لیتے ہیں تو وہاں پڑھنے کا موقع بھی لے اور آپ کی بھی فیلنگ وہی تھی جو ابھی کسی بھی مسلمان کی ہوتی ہے اس سفر سے واپسی پہ جب وہ آپ کی نات سنتا ہے کہ آقا میری آنکھی مدینہ ویچ رہ گئی ہیں یہ تو ایک فیلنگ ہے پراپر جو بندہ آ رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے سٹارٹ میں جب احسن صادق صاحب پاکستان کے مشہور شاعر ہیں بلکل بہت بڑے شاعر ہیں تو جب انہوں نے مجھے دی میں سارا آلبم پورا ریکارڈ کروا دیا تھا تو بعد میں انہوں نے کہا یہ ریکارڈ ہو میں نے کہا یہ کیا ہے ویزا موک گیا تھا جو دھائیاں پہ گیا میں نے کہا لوگ وہ محسوس کریں گے کیا اقلاع میں لیکن انہوں نے یہی ریکارڈ کر لے مجبور کیا میں نے ریکارڈ کر دیا لیکن وہ اس طرح ریکارڈ ہوا جب اس کی فیلنگز وہاں سے جب پاکستان سے بندہ جاتا ہے سرکار کی بارگاہ میں وہاں دن گزارتا ہے کمز کم تیس پینتیس دن چالیس دن تو آدمی گزارتا ہے تو جب وہاں سے لوٹتا ہے سائن کے دربار سے تو وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے کہ یار میں یہاں بیٹھ کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا سرکار کے یہاں میں عابض زمزم پیتا رہا یہاں سرکار کا لنگر کھاتا رہا یہاں میں نے ریاض الجنہ میں عبادت کی اور یہاں جنابی صدیق اکبر جنابی عمر کے قدموں میں بیٹھے رہے سرکار کے قدموں میں بیٹھے رہے اور کیا کیا ہستیاں وہاں دفن ہیں تو وہ سارا ایک سکیچو ہے وہ دماغ میں آ جاتے ہیں کہ آکھا میری ہنکھیاں مدینہ میں چرے گئے میں اور جا کے کیا دیکھوں گا مدینہ دیکھ لیا ہے تو اب کیا دیکھوں گا بلکل بہت خوبصور ہاں میرا دل نہیں لگ رہا اور یقیناً ظاہرہ ویزا ختم ہوتا ہے تو ظاہرہ آنا پڑتا ہے ایک دنیالی مجھولی ہے ایک قانون ہے وہ پھر بزرگوں کے نوجوانوں پہ جو ساری بڑیاں امہ جی جی بلکل خاص طور پہ لیلیز وہ بڑا پسند کرتے تو وہ فیلنگز وہ آتی ہے وہ ایک درد اور کیفت جس کے ساتھ بیٹی ہے وہ ہی جانتا ہے اور یہ تو آپ کے سارے ناتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ والی بھی یہ تو بہت سپر ڈوپر ہٹ کیونکہ یہ ایک جو بندہ سنتا ہے اور وہاں سے ہو کے ہے وہ اس کو فیل کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ تو جب فیل کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ایک اور ہی منظر ہوتا ہے بیسیکل ناشریف تو حضور کا عشق بڑھانے کے لیے بڑی جاتی اور سبز رات پڑھتے ہیں تاکہ فیلنگ آپ کا ایمان پکتہ ہو آپ کے اندر عشق رسول تھرو تازہ رہے تو یہی مقصد ہے اور حضور راضی ہو جائے تو پھر آپ کی بات بن جائے حضور میں سہین راضی ہو گئے تو جگ راضی بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں تو رمضان کا مہینہ بھی ہے یہ والی نات پہ چاہوں گا یہ آپ ہمیں تھوڑی سی ایکشرا سنائیں کہ اس کے دو تین چار اشار سنائیں کہ رمضان میں آپ کو بتا ہے بہت سے لوگ وہاں گئے ہوتے ہیں اس سفر پہ پھر واپس آتے ہیں تو ایک بڑی فیلنگ ہوتی ہے تو یہ ذرا پلیز ہمیں کچھ اس کے کچھ شیئر اطاقی چیئے گا آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا مک گیا ویزات جدائیاں پھر پہ گیا آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا آب زمزم پین دے رہیا سکھ نلیوں تھے جین دے رہیا تیرے دردی چوکٹ دے اساں تے سگس دین دے پہیا منگیاں مراداں جو بھی چولی میری پہ گیا آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا آقا تیری شان نوے کھاں چکدے کل جہان نوے کھاں جیڑے تیرے کولنے ستے عمر صدی کسمان نوے کھاں جنہ تیرے قد مچ تھامایا کا لیلیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا سبحان اللہ ابھی جب آپ یہ نات پڑھ رہے تھے اور اس سے پہلے بھی میں آپ کی آنکھوں میں بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے بھی پانی آ رہا ہے تو یہ فیلنگ ہر وقت ہوتی ہے جب بھی نات پڑھتے ہیں تو کیا آپ پہنچ جاتے ہیں اس منظر میں اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں یا کبھی ہوتا ہے کہ نہیں آپ اتنی زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ فیلنگ نہیں آتی یہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے تو ابھی تو آپ گفتگو کر رہے تھے تو وہ دماغ میں میں تو وہاں پہنچا ہوتا تھا ذکر وہی ہو رہا تھا سائن کے قدموں میں اور ویسے بھی رمضان شریف ہے تو رمضان شریف میں تو ابھی میں نے آخری عشرے میں چلے جانا ہے مدینہ شریف ماشاء اللہ تو آخری عشرہ میں تقریباً کچھ اچھا ماشاء اللہ میرے آقا سرکار کا بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کے ہر سال حمدان شریف میں اپنے قدموں میں طلب فرما لیتے ہیں ماشاء اللہ ابھی انشاء اللہ آخری عشرہ سرکار کے قدموں میں آپ کا وہی پہ گزرے گا یعنی پہلے یہاں پہ ریکارڈنگز اور اس کے بعد انشاء اللہ تو شباز بھائی تھوڑا سا ہنسی مزاکت میں بھی آتے ہیں آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہیں میں پہلے آپ کو ایک بات سناتا ہوں آپ کو پتہئیے میں پہلے انگلینڈ میں تھا بلکہ آپ سے وہاں ملکاتے بھی ہوئی ماری وہاں پہ نا ہمیں کسی نے بتایا کہ مسجد میں ایک مولوی صاحب پاکستان سے آئے تھے تراوی پڑھانے کے لئے تو جس میزبان نے ان کو بلایا تھا نا وہ ایک دن ان کے کمرے میں گیا رات کو تو وہ نا پیسے گن رہے تھے پاؤنڈز گن رہے تھے تو انہوں نے اسے پوچھے یار کیا گن رہے ہو کہتا میں چیک کر رہے ہیں میں انہوں ایک تراوی کی نہیں دی پہئی ہے میں انہوں ایک تراوی کی پا پہئی ہے تو آپ کو ایک نات کتنے میں پڑھتی ہے یا آپ لوگ کہتے ہیں جی محفل میں جاتے ہیں تو تیہ کر کے جاتے ہیں جی اگر ایک نات انہیں دیئے تھے انہیں پیسے دے ہو گئے تھے انہیں ناتا اگلی نات دے وکھرے پیسے اس میں کتنی حقیقت ہے ذرا لوگوں کو پتا چلنا چاہیے نہیں کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تاہبالی بات تو نہیں ہے یہ ہم اپنا ٹائم سپینٹ کرتے ہیں ظاہر ہے ٹریولنگ کرتے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے جاتے ہیں اگر میں نے کراچی جانا ہے تو ظاہر ہے بائیئر جاؤں گا بلکہ تو ٹیکٹس بغیرہ اور سارا کچھ تو میز بانوں نے خود کر رہا ہے جی جی اگر سواب ہی لینے تھے میں گھر بیٹھ کے لیے لینے صحیح بات ہے وہاں درباشتی پہ پڑھتا رہا ہوں مجھے سواب مل رہا ہے وہ تو سواب ہاں گھر بیٹھ کے لینا ہے تو وہ مل رہے ہیں لیکن ہمیں اب ڈبل سواب بھی ملتا ہے اور پیسہ بھی ملتا ہے عزت بھی ملتی ہے یہ سب سرکار کے ساتھ کی یہ مالک نے سب کی ڈیوٹی لگائی ہوں سرکار کے ذکر کے ساتھ کے حضور حضرت سان بن سعود رجیت اللہ انہوں کو چہدر اطاق کی تھی یہ وہی صدقہ تمام سنا خانوں کو مل رہے ہیں اور تاہ شرط ملتا رہے گا تو کیا ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پانچ ناتے پڑھنی ہے یا چار پڑھنی ہے یا تین تیہ ہوکے جاتے ہیں ہاں وہاں محفل کا محول دیکھتے ہیں کہ جس طرح جس طرح کے لوگوں بلکل آدھا گھنٹا پڑھے جو بھی فرمایشیں ہیں وہ پوری قدر کوئی فکس ایسی کوئی بات نہیں ہے سب سے یادگار آپ کی محفل کونسی تھی ایسے تو بہت سے ہوں گے لیکن کوئی ایسی یادگار محفل آپ کو یاد ہے جہاں پہ آپ نے پڑھا ہو جا کے اور آپ کہتے ہیں یار یہ وقی سننے والے لوگ تھے یا آپ اس وقت آپ کا ذہن کہیں اور چلا گیا اور آپ کو لگا ہو کے بھئی مزہ آ گیا اب تو بے شمار ایسے ہیں کوئی ایک ذہن میں نہیں ہیں جس میں ملک میں انگلینڈ میں افریقہ میں پاکستان پنجاب میں سندھ میں کراچی میں بے شمار محفل ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جو ہوتی رہی ہیں لیکن اس وقت جو جیسے آپ پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کی سب سے بڑی محفل جو میرے تیس چالیس سال کی کیریئر میں سب سے بڑا پروگرام ہوا ہر حوالے سے یادے اس میں ٹاپ ٹین ناد خان اور سو عمرے کے ٹکٹ اور پبلک لاکھوں میں تھی وہ شبینہ ناد تھی ہمارے پیر سید عمران شاہ صاحب علی ایمینے بھی ہیں اور حضور دعمل حضوری قصوری دربار شریف کے سجادہ بھی ہیں انہوں نے محفل کروائی تھی تو آج سے کوئی دوہزار دس کی بات ہے میرے خیال میں یعنی کہ دوہزار بارہ یا پندرہ کے دوران بڑی محفل ہوئی تھی تو وہ پاکستان کی سب سے بڑی محفل میں جس کا شمار ہوتا ہے ابھی تک اس کا ریکارڈ نہیں ٹوٹا نہ ہے تو کسی نے اتنے عمرے کے ٹکٹ دی اور نہ ہی تنی ہم نے پبلک دیکھی جس میں سو جہیز تھا اور سو عمرے کے ٹکٹ تھے اور پاکستان کے ٹاو موسٹ ناد خان تس اس محفل میں شرکت کی تھی تو وہ سب سے بڑی محفل اگر آپ نظرانے کے ساتھ سے پوچھ رہے ہیں تو وہ تو پھر بہت بے شمار ہے کافی ساری ہیں کوئی ایسی بھی ہے مزہ ہی آگیا ہے مزہ تو ظاہرہ آتا ہی ہے لیکن نظرانہ نے کتنے اکٹھا کر لیا تھا کسی محفل نظرانہ تو بہت اللہ کا شکر ہے پھر بھی کوئی ایک اگر آپ بتانا چاہیں کہ کسی ایک محفل میں اتنا زیادہ ہو گیا تھا نہیں تو آپ میرے پیچھے ابھی آگے نہیں نہیں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کو ہم رہنے دیتے ہیں لیکن ملتا ہے نظرانہ اچھا نہیں اور یہ بتانے کی باتیں نہیں ہیں پاکستان سے باہر جو آپ محفلنے پڑتے ہیں ان میں آپ کی ہے کوئی خاص علاقہ ہے کہ مجھے وہاں پہ زیادہ مزہ آتا ہے کہ وہاں کے لوگ زیادہ اچھے سننے والے ہیں پاکستان میں تو چلو ہیں ہی ہیں پاکستان سے باہر یا کونسا ملک آپ کو ویسے بہت پسند ہے پاکستان میں تو علاوہ باہر کیا آپ پوچھ رہے ہیں تو باہر انگلند یورپ ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں ہر سال تقریبا کوئی مجھے پچیس تائیس سال ہو گئے جاتے ہوئے تو نینٹی نینٹی سیون میں پہلی دفعہ میں گیا تھا تب سے کنٹیڈو جا رہا ہوں یورپ بھی اور انگلند بھی تو وہاں کے لوگ بے حد پیار کرتے ہیں اپنا تن من نشاور کرتے ہیں خیار رکھتے ہیں اور بڑے لور ہے اللہ ان کو سب کو خوش رکھے ابھی آن ایر دیکھ رہے ہیں سب ہی سب کو تھینکیو بول دیں اچھا نہیں یہ واقعی اوورسیس پاکسانی بڑی محبت کرتے ہیں پاکسان سے جو بھی مہمان جاتے ہیں ہاں سال پر نافت خواہ ہیں کرراہ حضرات تو ایک بڑا زبردست مزے کسی پوری ایک ٹیم ہے ہماری انٹرنیشن آسیسیوشن جس کے کاری جبیس صاحب محمد خوشتر صاحب اپنے میاں نایم تہر صاحب ہاکاری سبتہین صاحب اور دوست ہیں ایسے وہ ساری تنظیم جو انٹرنیشن آسیسیوشن انہوں نے بلائی وہ پورے ملک سے پاکستان کے نات خان علماء کرام کو بلاتے رہتے ہیں انہیں کی پلیٹ فارم پر ہم جاتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ کی نات ہے بہت ساری ہیں یعنی ایک ان میں جو ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمین میلی نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلی نہیں ہوتا آپ سے سنیں گے بھی تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں کن کی لیکن کی ہوئی ہے اس کی طرز آپ نے کیسے بنائی اور کتنی ایک پریکٹس کی پھر کب اس کو ریکارڈ کروایا یہ ویسے تو بول یہ میرے ذہن میں آیا تھا محمد کے غلاموں کا کفن میلی نہیں ہوتا اچھا ماشاءاللہ لیکن یہ اس کو پیر سید ناصر شاہ صاحب اللہ فاقہ ان کے درجات بلند میں بڑے بیشمار ناتین کی میں نے پڑھی انہوں نے پھر یہ سارا کلام مجھے لکھے دی میں نے بس مکورتایا تھا اچھا یہ بول آپ کے اپنے ذہن میں آئے تھے ماشاءاللہ یہ بہت بہت بڑے بول ہیں ماشاءاللہ تو وہ انہوں نے پھر پوری زمین کے اوپر سارا کلام لکھ کر دی اور طرز پھر آپ کی اپنی ہی تھی طرز میں نے خود ہی پڑھی زیادہ ترسیں آپ خود ہی نہیں خود بھی بنا لیتے ہیں کوئی استادوں کے بھی رہنمائی لے لیتے ہیں اس نات کو بھی ہمیں کچھ سنائیں آپ اور کچھ ایکسٹر ہی سنائیں رمضان کا مہینہ مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہوں ہیں کافی لیکن آپ سے ہم دو چار ناتیں تو سنیں گے ظاہرہ جو لوگ دیکھیں گے وہ کہیں گے ناتیں بھی تو سننی چاہیے نا ساتھ ساتھ زمین مالی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلہ چلن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا جو نام مصطفی مصطفی چلن میلہ نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلہ نہیں ہوتا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا خوبصورت آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور کس زبردست طریقے سے اور یہ جی کنین اس میں اللہ کی طرف سے قبولیت ہی ہے قبولیت نہ ہو تو ناد شریف تو نہ کوئی پڑھ سکتا ہے یہ تو صرف قبولیت کے ساتھ ہی ہے اچھا اب آپ بتائیں کہ کھانے شانے کا کھانے آپ کو کون سے پسند دیں کہاں کے زیادہ پسند دیں خود بھی کچھ بنا لیتے ہیں کہ نہیں اور پہ میسیج جو ہے وہ بڑی اچھی کو کرتی اچھا ماشاءاللہ اور میری کمزوری جو ہے وہ بریانی اچھا کریلے کی ماں اور کورما دیسی شکربہ وہ بس یہ لائک کرتا ہوں دہی بھلے میں زوگ سکھاتا ہوں اچھا کہیں بھی ریڈی لگی اچھی مل جائے پہ دہی بھلے کہاں ہیں بھئی یہ گول گپ پہ تو میں زوگ کھڑے ہوگے کوئی ٹھینے لگا ہو یا کوئی دکھان ہو جہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں سریلے گول پہ ہے یا سریلے دہی بھلے وہاں میں ضرور جا کے کھاتا ہوں تو کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ نے کھائے ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں شباسہ پیسے نہیں لینے کوئی دو شیئر سانوں سنا دے نہیں کبھی ایسا تو نہیں ہوا لیکن کئی محبت والے ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں کھائے اور باہر جب آپ جاتے ہیں پاکستانی کھانے زیادہ پسند کرتے ہیں یا پھر لوکل بھی آپ ٹرائی کرتے ہیں شروع شروع میں تو مشکلات تھی پہلے پہلے آپ تو ماشاءاللہ یوکی یورپ میں ہیں ہر جگہ ہی آپ کو پتہ ہے پاکستان کھانا جو ہے وہ مل جاتا ہے کوئی مشکل نہیں اچھے کھانے ہیں آپ نے ابھی بیگم صاحبہ کی بات بھی کی ہے تو آپ کے شادی لف میریج تھی ارینج میریج تھی میری ارینج میریج تھی اچھا فیملی میں ہی ہے یا آٹ فیملی ہے اچھا میرے بزرک تھے انہوں نے اپنے ورزے سے کی اور بچے کتنے آپ کے میرے دو بیٹے ایک بیٹی اچھا ماشاءاللہ کیا ان کی ایجز ہیں ابھی تو بڑا بیٹا ہے جو وہ ابھی یونیورسٹی جا رہا ہے اچھا ماشاءاللہ چھوٹا بھی اور بیٹی جو ہے وہ ابھی اے لیول کا رہی ماشاءاللہ تو بیٹے اور ظاہرہ آپ کے پاس بیٹے بھی ہیں بیٹی بھی ہے یہ میں سوال آپ سے اس لئے کروں کہ میری بھی ایک بیٹی ہے تین سال کی تو مجھے پتہ ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے تو آپ کو بھی زیادہ لگاؤ بیٹی کے ساتھ ہے یا بیٹوں کے ساتھ ہے نہیں بیٹوں کے ساتھ بھی ہے بیٹی کے ساتھ ہے ظاہر ہے پھر میرے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے اتنا پیار کیا ہے عزت دی ہے تو ہر وہ ہر انسان کے اندر ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے تو میں اسی طرح یہ وہ تو پھر تھانے دارے گھر میں آج چلاتی اس نے کہا لات لیں ہوں یہ کر لیں وہ چلتا رہتے ہیں اور بیگم آپ کی یہ کی ہے جی اچھا تو عام طور پر ہوتا ہے اسلام میں اجازت بھی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بہت مشہور ہوتا ہے بہت پیسہ ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے چلو یار نہیں ابھی تک ایک انگلینڈ میں ہو جائے ایک امریکہ میں ہو جائے ایک پاکستان میں ابھی تک تو ایک ہی ہے اور ایک کے ساتھ اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ یہ آپ ان کے خوف سے گئے رہے ہیں یہ واقعی خوش ہیں آپ ایک کے ساتھ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ظاہر ہے پھر فین سے ملتے رہتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ایسی کبھی آفر ہوئی کہیں سے کوئی آفر آئی کہ نہیں جی آپ کر لیں ایک شادی ہمارے ساتھ شروع شروع میں تو بہت آفر ہے تھی میں نے کبھی نہیں کیا میری بیگم نے میرے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزار ہے اس لیے اس کے ساتھ میں اچھا انہیں کے ساتھ ہی خوش ہے اچھا اور ماں کے بارے میں آپ نے ماشاءاللہ بڑا کلام پڑھا ہے ماں کی شان پہ اور اس طرح اس وقت بھی آپ کی ایک فیلنگ اور ہم اکثر محفلوں میں دیکھتے ہیں لوگوں کی بھی خاص طور پر جن کے ماں نہیں ہیں وہ اس کچھ چیز کو زیادہ فیل کرتے ہیں جن کی ہیں میرے خیالے شاید لوگوں کو قدر نہیں ہوتی تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں جی بالکل یہ ساری دعائیں میری ماں اور میرے والد صاحب بڑے صوفی منشاہ لوگ تھے ان کی دعائوں کا نتیجہ ہے تو جو میری ماں نے اور میرے والد گرامی نے میری تربیت کی الحمدللہ جو اس کا نتیجہ ہے کہ حضور کی محبت آل رسول کی محبت صاحب کی محبت دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے تو یہ ان کی صحبت کا ان کی محبت کا نتیجہ ہے تو ماں کی شان پہ آپ ہمیں کچھ سنا دیں پھر اس کے بعد بس ایک دو چیزیں آپ سے سنیں گے اور ہم اینڈ کریں گے اس کو تو ماں کی شان پہ اینیاں گوڑیاں جگتے چھا ماں لب دیا نہیں ٹر جاں من ایک بار تے ماں ماں لب دیا نہیں پتر پاوے لکھ جہان تو من دینے ماں آیا کھڑ سارے جگتوں چنگے نے یارو ایسیاں وفا ماں لب دیا نہیں ٹر جاں من ایک بار تے ماں لب دیا نہیں دکھا دا نہیں دکھا دانی ڈر میں چھاوا میرے نال نے لوکو میری ماں دیا دو ماں میرے نال نے لوکو میری مہا دیا دو ماں میرے نال نے اچھیاں لمیاں ٹالیاں تے کڑیاں جنا دیا چھاماں ہر ایک چیز بزاروں لب دی پر نہیں لب دیا نے ماں سبحان اللہ کیا بات ہے والدین حیات ہیں آپ کے جی میرے والد صاحب اور والدہ دونوں پردہ فرما گئے اچھا تو جب وہ تھے ان کے سامنے بھی آپ نے کبھی ایک کلام پڑھا اور جی والدہ صاحب کے والدہ صاحب کے سامنے بے شمار نہ تھے پڑھنے کا موقع ملے اور والدہ کے ساتھ مدینہ مربرا کافی آدری ہوئی ان کے ساتھ زیادہ قریب آپ کس کے تھے والدین میں سے زیادہ والدہ کے قریب ہی تھے لیکن والد صاحب روحانی طور پر میری تربیت جو ہے انہوں نے بہت کی اور والد صاحب سے تعلق کیسا تھا دوستی والا یا وہ سخت دوستی والا سختی نہیں تھی لیکن دوستی والا بڑا اچھا اور اب آپ کا کیسا تعلق ہے اپنے بچوں کے ساتھ میرے تو فرینڈلی ہیں اچھا بیس سال تک میں نے کبھی اوف تک نہیں کیا اچھا نہ ان کو کچھ کا بڑا لولی ہے میرے ساتھ ماشاءاللہ جیسے ایک فرینڈلی مول ہوتا ہے ایسے ہی ہے تو بچے بھی آپ کی ہیں اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ابھی تو پڑھ رہے ہیں لیکن بڑا بیٹا ہے وہ کوشش کر لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں آپ کا اپنا فیورٹ ناتخہ کونسا ہے میں موجودہ دور کا بھی اور جو پہلے کے تھے ان میں سے بھی محمد علی زہوری قصوری صاحب اور یوسر میمن صاحب جن سے میں نے سیکھا ہے اور موت کچھ حاصل کی ہے وہ ہیں اور موجودہ جو آج کل دور عاظر میں اب میں خود نہیں ہوں اچھا کوئی مجھے کوئی متاثر کرے گا پڑھ کے یوں کو تو پھر اچھا ہے لیکن کبھی جب میں سنتا ہوں تو پرانے لوگوں میں کاری زبید رسول صاحب ہوتے تھے ان کو یا زہوری صاحب کو میں سنتا رہا ہوں اچھا یونگ جنریشن کو آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے ہاں کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں ہے نا جیسے ہماری ایک کامرس کی فیلڈ ہے ہم ایک کامرس کا کام لوگوں کو سکھاتے ہیں بتاتے ہیں لوگ چاہتے ہیں ایک رات میں میر ہو جائیں آپ کوئی ناتھ خواہے ہیں تو وہ جو جنگ آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار ایک ناتھ بنے تو ملین لوگوں نے کیوں نہیں دیکھی تو آپ ان کو کیا میسیج دیں گے کہ آپ نے کیا سٹیگل کی کتنی محنت کی پھر آ کے یہ مقام بنا یا راتو راتی بن جاتا ہے یہ سارا نہیں یہ تو محنت ہے سٹیگل ہے تیس سال پہنتیس سال ہوئے ہیں تو اب جا کے اب سٹیج پہ پہنچ جاؤں لیکن ہم جس دور سے گزرے ہیں اس وقت میڈیا تو نہیں تھا بلکل سوشل میڈیا نہیں تھا بلکل اتنا نہیں تھا وہ صرف پی ٹی بی کی صحولت تھی یا ریڈیو پاکستان کی تو وہاں آپ کو پتا ہے جانا پہنچنا بڑا تھا لیکن میں نے استادوں کے پاس بیٹھیں ہم نے استاد شیر علی میر علی استاد رات فتیلی خان صاحب سوار نصرد صاحب محمد علی زوری قصوری اور عبدالجبار قادری صاحب ہی میرے بزرگوں میں سارے آتے ہیں تو ان کو سن سن کے ہم اسٹیج پہ پہنچیں تو رات و رات ایسا نہیں ہوا لیکن جو ہٹ ہو جاتا ہے نا رات و رات وہ چند تھوڑے سے ٹائم کے لئے ہوتے ہیں جس کو جتنا ٹائم ہٹ ہونے میں لگا وہ پھر اگر جاتا بھی ہے تو اتنے ٹائم کے بعد جیسے ہٹ ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہٹ ہوتے 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 اسی طرح ختم ہو جاتے تو ظاہر ہے محنت تو اس میں ضروری ہے اور محنت کرتے کرتے اللہ تعالی نے پھر اس کا پھال ملتا ہے ماشاءاللہ تو جو سوشل میڈیا پہ دن رات یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو تیزی بہت ہے جلدی بہت ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں یہ محنت سے ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ آپ رات و رات فیس بک پہ شوشل میڈیا پہ ڈھال دیں اور کریں ایسے وقتی طور تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں جی لیکن مستقل جب کام دیکھا جائے گا تو اس میں سیلیکشن جو ہے اس کی ریسپیکٹ اس کی عزت ہوگی جس کو کام آتا ہوگا آپ نے ایک بڑی اس میں خوبصورت بات کیا کہ آپ نے اپنے استادوں کا ذکر کیا ہماری یونگ جنریشن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میرا کوئی استاد میں تو سکھا سکھایا ان کی یوٹیوب استاد ہے لیکن کوئی کوئی استاد ہے کسی نے کسی کو سنکہ ہی کر رہے ہیں اس کا اطراف کرنا ضروری ہے اگر آپ جیسا بڑا نام ما شاء اللہ جس کو پوری دنیا جانتی ہے آپ یہ بتا رہے ہیں نہیں بھی میرے یہ استاد ہے میں نے سکھا ہے کیا تو یونگ جنریشن کو بھی یہ کرنا چاہیے ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے کسی سے سیکھا ہے کسی کے پاس بیٹھیں گے تو کچھ ملے گا تو یوٹیوب پہ بیٹھیں گے تو یوٹیوب بھی ملے گی وہ سنتے رہے ہیں آپ جو بھی ہے ظاہر ہے جو پاس بیٹھ کے ایک اچھی بات ہے سننا میں بھی بچوں سے یہی کہتا ہوں کہ اگر یوٹیوب کی ویڈیو سے دیکھے ہوتے تو جو پائلٹ ہیں وہ یوٹیوب کی ویڈیو دیکھے وہ جب تو پریکٹس نہیں کرتے پائلٹ نہیں باتے چاہے جتنی مرضی ویڈیوز دیکھے کم کم آپ کو تھوڑی سی شناخت ہونے چاہیے کہ آپ حلاب کر رہے ہیں یا آغاز کر رہے ہیں تو کس راگ میں کر رہے ہیں یا اس کو میں کس طریقے سے اس کو نکھار پیش کرنا ہے یا کس طریقے سے پروفارمس دینی ہے تو کم کم آپ کو اتنا ذہن میں تو ضروری ہونا سر لائے گا تو آپ نے یاد کر کے نوٹ لگانے ہیں وہ ہی پڑھ دینا ہے تو وہ تو کوئی کمال نہیں یہ مالک کا کرم ہے کہ آمد پھر کچھ نہ کچھ سیکھا پوچھا ہوا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ معافل میں جو ہے نا وہ ہی جاتا ہے ماشاءاللہ قوالی کبھی شوق ہے آپ کو قوالی سنتا بہت ہوں اچھا اور خود بھی کبھی نہیں کبھی بس ایسے شگل میں دوستوں میں بیٹھ کے کتوازمائی ایسی کارلی بننا نہیں تو کوئی ویسے کر لیں ابھی بھی کوئی کچھ ہمیں کوئی دو چار لائن ابھی تو سارے دوست ہیں میرے جتنے قوال ہز رہات ہیں بلوکار ہیں بڑے پیار کرتے ہیں پھر بھی کوئی ایک دو لائن قوالی کیا ہمیں سنا دیں جو آپ کی فیوریٹ ہو کوئی بھی بے شمار ہیں اب مزید میں نہیں بھر دو جھولی میری ہاں ایک خان صاحب کی ہے وہ بڑی اچھی وہ میں سنتا رہتا ہوں اکثر میرا دھول ماہی میرے من کا راجہ سمانے کا سلطان گنج شکر ہے میرا دھول ماہی بابا میرے من کا راجہ میرا دھول ماہی میرے من کا راجہ زمانے کا سلطان گنج شکر ہے میرا دھول ماہی اچھا آپ کافی اس چیز کا شوق بھی رکھتے ہیں سر وغیرہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھر سن لیا اور گا دیا آپ سمجھ کے نات پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کس لیا کو کہاں اٹھانا ہے کہاں ڈاؤن کرنا ہے ظاہر ہے جیسی بزرگوں سے اس کو تو مدنز رکھنا پڑتا ہے ماشاءاللہ اچھا آپ نے جس ایلبم کا بھی ذکر کیا تھا جس پہ آپ کو گولنن اور پھر سلور سیڈی آوارڈ ملا اس میں اور کون کونسی آپ کی ناتے تھے یہ اس میں بگڑے سارے کام بنا دا ہے اللہ کرد کرم رب سائیہ آقا میری اکھیاں مدینہ چرہ گیا اور اس میں ایک اور تھا میرا دل میں الاد بنا دا ہے روح مکے رہن دی ہے صبح اٹھ کے فجر دے فیل لے یہ بڑے مقبول ہوئی یہ ایلبم کی ناتے تھے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ سنی گئی اور سب سے زیادہ سیڈیز اس کے بھی ہی ہے تو اس میں سے ہم سارا تو نہیں ظاہر ہے وقت ہمارے پاس مختصر ہے بس ایک دو ایک تو کرد کرم سائیہ کا آپ ہمیں کچھ دو تین اشار سنا دیں پھر لے ایک ادا اور کلام آپ سے سنتے ہیں کرد کرم رب سائیہ کرد کرم رب سائیہ میری چولی بھر دے مولا میں تیرے درتے آیا کرد کرم رب سائیہ کرد کرم رب سائیہ بیمارہ دیا سونیا ربا دور کریں بیماری دے اولاد نرینا سبنوں دور کریں لا چاری زہرہ دا صدقہ مولا حسنین دا صدقہ مولا آج سبدیاں ہون بھلائیہ کرد کرم رب سائیہ کرد کرم رب سائیہ سبحان اللہ اور جتھے مدنی دا دیرائے نی جندڑیہ چل چلیہ ایتھ کوئی نہ تیرا نی جندڑیہ چل چلیہ چلیہ ایتھ کوئی آسا جانا مدینے نی جندڑیہ چل چلیہ چلیہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی بس ہم انڈنگ کی طرف جاتے ہیں لاس پہ پہلے تو آپ کو میسج دے دیں جنگ جنرلیشن کو کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے عشق رسول کے حوالے سے روزوں کے حوالے سے کوئی بھی آپ پیغام دیں اور اس کے بعد ہم آپ سے دو شیئر سنیں گے ناتین سرکار کی پڑھتا ہوں میں اور پھر آخر پہ دعایہ کلام آپ ہمیں سنا دیں گے سب سے کمبر دبالے سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ جن کے والدین حجات ہیں وہ ان کی قدر کریں ان کی عزت کریں ان کی دعائیں لیں جس کی ماں ہے اس کے پیرچوں میں دعائیں لیں باپ ہے اس کے پیرچوں میں دعائیں لیں تو پھر ترقی آپ کا مقدر ہوگی پوری دنیا میں آپ کا نام ہوگا اور دھیروں برکتیں ہوگی پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے یہ میری ماں کی دعائوں کا اثر لگتا ہے میں آپ کے سامنے ہوں اپنی ماں کی اپنی باپ کی قدر کریں یہی میرے میسج اور شباز بھائی ہم ہر جگہ سنتے ہیں ہر چینل پہ سنتے ہیں ایون آپ کسی کو کال کریں تو ایک رنگ ٹون سب کے موبائل پہ لگی ہوتی ہے پورا سال خاص اور پھر رمضان میں کہ اے سبز گمبر دبالے تو میں چاہوں گا کہ اس سے ہم اس پروگرام کے اختتام کرتے ہیں اور اس کے آپ ہمیں زیادہ تین چار شیئر سنا دیں ٹھیک اور یہ تفصیل سے اور پھر یہی دعائیہ نات کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اکمِ قبر یا دیری میں گبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روحشن میری تربت کو لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقا بہت شکریہ